دپارٹمنٹ آف نیورالوجی کے زیرے احتمام واغ کا مقصد دماغ کے عالمی دن پر فالج کے موضوع پر آگاہی پیدا کرنا تھا وی سی آفیس سے شروع ہونے والی واغ میں شرکانے پوسٹرز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اس موقع پر انچار نیورالوجی پروفیسر ڈاکٹر ادنان اسلام کا کہنا تھا کہ 75 فیصد لوگ فالج کی علامات کو نہیں پہچان سکتے فالج دنیا میں امواد کی دوسری بڑی وجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خون کی شریعان پھٹنے کی شرعہ 46 فیصد تک ہے جو باقی دنیا کے مقابلے بہت زیادہ ہے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہماری نیورالوجیکل ڈیزیز کیا ہیں ان کا برڈن ڈے بائی ڈے بڑھتا کیوں جا رہا ہے ایسے مریضوں کے آسابی اور دماغی امراض میں مبتلہ افراد کی تعداد زیادہ کیوں ہوتی جا رہی ہے مستقبل کے ڈاکٹرز نے واغ میں بھرپور شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ فالج کے بچاؤ کے لیے روزانہ وردش اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت کومن ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے اپنی ڈائیبیٹیز اگر افر پرسن اس ڈائیبیٹیک ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے جیسے اس کے علامات ظاہر ہونا شروع ہوں تو فورن پیشنٹ کو ہسپیٹل میں لے کے آنا چاہیے آگہی واغ میں شہر کے دیگر ہسپتالوں سے پروفیسر شاہد بریز پروفیسر شیری پروفیسر نمان احمد پروفیسر ایسن نمان پروفیسر عبد الحمید اور پروفیسر منظور نے شرکت کی کیمرمن مقصود بٹ کے ہمرا سعود بٹ سٹی ٹی فارڈی ٹو